نمسکار ایسی این کی ٹیم اس سمائے جگانے پہنچی ہے ذمہ دار جاؤ نام سے ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے جہاں پر ہم ذمہ داروں کو جگانے کا پریاز کریں گے اس سمائے ایسی این کی ٹیم موجود ہے تین گللی چورائے پر جی ہاں تین گللی چورائے وہ اسطحان ہے جہاں پر ایک اوور ویچ کا نرمان ہونا تھا اور ماننی اچھے نیال ہے کہ ایک آدیس کے بعد اس اوور ویچ کا کام رک گیا ہے لیکن جب کام رکا تب اسطحانیہ لوگوں کو دھول سے سروبر ہونا پڑا اور دھول کی جو استطحیح یہاں پر ہے وہ اتنی بھیانک ہو چکے کہ اسطحانیہ لوگوں کا یہاں پر جن کی شعب ہیں جن کے مکان ہیں ان کا رہ پانا مسکل ہو گیا ہے ہم نے جب یہاں پر جائے جائے لیا تو ہمیں پتا چلا کہ لگ بک پچاس سے پچپن بس یہاں سے نکلتی ہیں اور دمہو ساگر کا یہ مکھ مار گئے جہاں پر لگ بک آدھا کلومیٹر کے ایریا میں اتنی زیادہ دھول ہو چکی ہے کہ لوگ یہاں پر رہنی پا رہے ہیں ان کا رہ پانا اتیار ایک مسکل ہو گیا ہے ذمہ داروں کو جنگانے کے لیے ایس این کی ٹیم پہنچی ہے آئیے ہم بات کرتے ہیں ہاں پر اسطحانیہ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بتائیں گے کہ کس پکار کی سمجھ سے ان کو ہو رہی ہے سب سے بہت میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو اوورویج کا نرمان ہو رہا تھا اس نرمان کے رکھ جانے کے بعد کیا سمجھ سے ہو رہی ہے سمجھ سے دھول کی بہت زیادہ ہے ہم لوگ ویٹ نہیں پا رہے اور پھر سے کورونا جیسا ماسک لگا کے بیٹھنا پڑتا ہم لوگوں کو اور ویاپار پورا نہیں ہو پاتا اس کی وجہ سے اور پچاس پچپن بسیں یہاں سے میں اسکول کے بہت نکلتی ہیں اس کی وجہ سے اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کے لئے کوئی پریا ساپ نے کیا ہے پرشاہ سان سے کوئی بات کی ہے اس تھانیے پیدایک سانسا نگر پالی عددک سے کوئی بات کیا میرے پاس سولیشن اس کا آیا کہ آپ کی سمجھ سے آگا نراکران ہو چکا ہے لیکن نہیں ہوا اس تھی آپ کے سامنے کتنے دن سے دھول کی سمجھ سے آپ لوگوں کو جھیلہ پڑھ رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی بس ابھی یہاں پر نکلیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جیسے ہمارے جو اس تھانیے لوگ ان نے بتا ہے کہ پچاس سے پچپن بس نکلتی ہو جب ہماری ٹیم یہاں پر کوریج کرنے کے لئے آئی تب تک ابھی چھے اور ساتھ بس نکل چکی ہے یہاں سے بس یہی ایک بہت بڑی سمجھ سے آئی سر ہم لوگوں کے لئے سانس نہیں لے پا رہا ہے اتنی خراب استیتی ہے سانس نہیں لے پا رہا ہے اتنی خراب استیتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ دھول سے نجات پانی کے لئے ایک پرشاشن کو کیا کرنا چاہیے یہ ہم لوگوں کی سمجھ سے اور ہم لوگوں نے ایک سو اکیاسی بھی سکھائیت کی ہے کلیکٹر مہودہ جی کے لئے بھی اپن نے آبیدن دیا تھا ان نے دو دن قبولا تھا اور کچھ نہیں ہوا ہے ایک سو اکیاسی والوں نے نگر پالی کا والے آئے میری دکان کے سامنے ساپ سفائی کر کے چلے گئے ایک اور ہمارے ساتھ اس تھانی لوگ آپ کو دکھائی دیں گے ماسک لگائے ہوئے ہیں ایسا لگا ہے جیسے کورونا باپس آگے کیا کر رہے ہیں کہ آپ ماسک لگائے ہوئے ہیں دھول ہے کہ ساس نہیں لے پا رہے ہیں اور بیٹھ نہیں پا رہے ہیں وپانداری کرنی پا رہے ہیں اتنی ادھک دھول ہے کہ بیٹھنے کو ایسا لگتا ہے بیٹھیں کہ نہیں بیٹھیں اور آدھے سے بیمار ہو گئے ہیں بولنے میں دکت ہو رہی ہے گلے میں کھناس آ رہی ہے عجیب سا لگ رہا ہے اتنی دھول صبح سے دھول اتنی ملتی ہے بہت سے بہت سے زیادہ مارکس لگانے میں بھی کام نہیں کر رہا ہے اتنی پریسانی ہے پرساسن کوئی مدد نہیں کر رہا ہے ایک سکت کیا جی لگائی ہے کوئی سنائی نہیں ہو رہی ہے نا نگرپال کا سن رہا ہے نا کوئی پرساسن سن رہا ہے کلیکٹر صاحب کے یہاں گئے تھے آپ بھی آپ اتن دینے کے لیے تو وہ بول رہے تھے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے دیکھ لیں گے اس کے بعد آج 20 سے 25 دن ہو گیا ہے کلیکٹر صاحب کی تو اس طریقہ کا یہاں ماحول ہے کہ آدمی نکلنے میں سوچ رہا ہے اور دکاندار تو دکانداری کرنے ہی پا رہے ہیں یہ استیتی ہے یادیات کی بیوستہ بولے کہ ہم نے دیکھا کہ لگاتار بس یہاں سے نکل رہی ہیں کتنی بس دن بھر میں نکل جاتی ہیں اور یادیات کی کیا استیتی رہتی ہے یہاں پہ بندیل گھنڈ ساری بسیں نکل رہی ہیں چھدرپوروالی نکل رہی ہیں ہٹا والی نکل رہی ہیں قریبا 80 سے 90 سے نکلتی ہے ہو سکتا زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور والے وہاں جو نکل رہے ہیں گلہ منڈی کے سبجی منڈی کے سارے وہاں یہی سے نکل رہے ہیں اتنی خراب استیتی ہے یہاں پہ کہ بیٹھنے کے دو دو پڑ رہے ہیں یہاں پہ جمالی کے چلو کہ مجبوری میں ہم لوگ یہاں بیٹھ رہے ہیں دکان چلانے کے لیے استھانیہ بیدھائک آپ کے تین گلدی چورائے پہ ہی رہتے ہیں آپ کے پارسد ہے ان سے اس وشاہ میں کوئی چرچہ کیا آپ نے ان کو عوغت کروا دیا ہے پارسد مہودہ جی کو بیدھائک جی کو سب کو عوغت کرانے کے بعد کلیکٹر صاحب کے پاس آویدن دیا اس کے بعد ایک سو اکیاسی پہ کمپلینڈ کی لیکن کچھ نہیں ہو رہا ہے استھانیہ بیدھائک کو بتا دیا جا چکا ہے پارسد جی کو بھی بتا دیا گیا ہے اور ایک آویدن بھی آپ لوگوں نے دیا ہے اور جو سی ایم ہیلپ لائن ہے ایک سو اکیاسی پہ بھی بات کر دی گئی ہے پر کتنے سمجھ سے یہ دھول ہو رہی ہے اور آپ نے اتنی کاروائی کرنے کے بعد بھی کتنے سمجھ سے آپ پریشان ہو رہے ہیں یہ قریباً ایک سے ڈیڑ مہینے ہو گیا جب سے یہاں پہ کام بند ہے تفسیہ دھول ہو رہی ہے کوئی پرساسن کچھ نہیں کر رہا یہاں پہ یہ پریشانی ہے یہاں پہ بہت زیادہ دھول ہو رہی ہے بیٹھ نہیں پہ رہے ہیں یہاں اور یہاں نہیں سرے دکانہ دار پریشانی ہے یہاں پورا کالس سے لے کے تین گلی تک بہت پریشانی ہے اور بھی بات کرنا چاہیں گے ماسک لگا کر یوہ ہمیں دخائی دے رہا ہم ان سے بھی بات کرنا چاہیں گے کیا پریشانی ہو رہے ہیں آپ لوگوں کو اور کن سمجھ سے پریشانی یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ شاپ پہ بیٹھے رہتے ہیں اور دن بھر دور سے پریشان ہے جتنا کورونا میں پریشان نہیں ہوا اس ستتی میں زیادہ پریشان ہو رہے ہیں اور دیوالی کے پہلے کلیکٹر صاحب کے پاس گیا پن گیا تھا انہوں نے ہم لوگ آشواسن دیا تھا کہ دو چار دن کے اندر اس پر کاریوائی ہوگی پر آج دیوالی نکلے ہوئے دس دن ہو گئے پر ابھی تک کوئی کاریوائی نہیں ہوئی ہے تو ہم لوگ یہی چاہیں گے کہ یہاں پہ واپس روڈ بنا دیا جائے جیسے یہ دھول کا جو کتم ہو جائے بس اور کچھ یہ نہیں ہے ہم لوگ کارکم جو ہم کرنا چاہ رہے تھے وہ ہمارے کارکم کا نام ہے ذمہ دار جاغو جو ذمہ دار ہیں ان کو جگانے کا ہم نے پریاز کیا ہے کیونکہ آویدان دینے سے کاروائی نہیں ہوئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کون کون ذمہ دار اس دھول کے لیے اب اس کے بعد جو بھی کاروائی ہے وہ آپ کریے یا تو سٹارٹ کروائی یا تو ایک لیئر بچوا دیجئے سنگل لیئر بچوانے سے کیا ہے یہ دھول مٹی کے پروسس ختم ہو جائے گی اور ایک تو کیا اسی طرف اسکول بھی ہیں کالج بھی ہیں تو بچوں کا آنا جانا بسز درگھٹنا کا بھی بہت بڑی چیزیں یہاں پہ پورے روڈ ٹوٹ گئے ہیں پورے گڑے ہو گئے ہیں صرف کھانا پورتی ہو رہی ہے صرف صبح آگے پانی ڈال دیا جاتا ہے مہینو بات تو یہ ہے کہ جب بائی پاس بنے ہوئے ہیں سب تو سٹی میں سے بسیں کیوں نکل گئی ہیں نکال لینی چیزیں سوال ہی نہیں اٹھتا نکال لینے گا ایک بہت مہتپون بات یہاں پر کہی گئی ہے کہ جب بائی پاس بنے ہوئے ہیں تو کیا کارانے کی پچاس سے ساٹھ بس یہاں سے نکلتی ہیں اور بائی پاس ہونے کے بعد اگر یہاں سے بس نکلتی ہیں ہمارے ساتھ ساتھیوں سے بھی ہم پوچھنا چاہیں گے کہ یہاں پر ہم نے دیکھا جب ہماری ٹیم پہنچی کہ تین تین ڈاکٹر یہاں پر بیٹھتے ہیں ایک اسکول ہمیں سامنے دکھائی دے رہا ہے کالیج ہمیں سامنے دکھائی دے رہا ہے کیا اسطیتی ہے ہمیں آنے والے ملیجوں کی جو بیمار ملی جاتے ہیں ان کو کیا سمجھتے ہوتی ہوں گی سب سے بڑی پرولوم تو یہ ہے اس کو بڑنبنا کہا جائے کہ سارے پرساسن کو یہ ایسا نہیں ہے کہ پرساسن کو یہ جانکاری نہیں ہے یہ ہمارے سہر کا ایک مکھ روڑ ہے اور یہاں سے سبھی ادھیکاری آئے دن نکلتے ہیں ننتی بیدھائیق لوگ نکلتے ہیں ان کو یہ ساری چیزیں معلوم ہیں اس کے بعد بھی لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے یا وہ جانتے ہوئے بھی انجان بنے ہوئے ہیں یا اس میں کسی بسیس پرکار کا کوئی آرچان ہے ان کو اس کی کاربائی کرنے میں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے اور اس دھول کے گاڑ اگر مجھے یہ بتانا پڑتا ہے کہ دھول سے لوگوں کی سواسط پر کیا اثر پڑے گا تو مجھے نہیں رکھتا کہ ہم کتنے پچھلے ہوئے لوگ ہوں گے کہ ہمیں یہ جانکاری دینے پڑے گی کہ دھول سے کیا پرولم ہو سکتی ہے آج کچھ دن پہلے ہمیں ایک جانکاری ملی تھی کہ دموجلے کے لیے جو quality index میں نمبر ملا ہے اس کے لیے بہت بہائی ہوئی لوگوں نے بہت اس کے لیے بھائی بھائی کی تاریب کی لیکن کیا انہوں نے اس بات پہ دھیان دیا کہ تین ملی کے نوازی بھی تو اسی دموں میں رہتے ہیں کیا یہاں کا quality index دیکھا گیا یہاں پہ بھی تو دیکھ کیا آپ ایک بار یہاں کا کیا index ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ اگر اس area کو دیکھا جائے تو ہمارا وہ نمبر لگے گا اور اگر اس کے حساب سے دیکھا جائے تو سب سے بڑی پرولم تو اس دھول سے اسطما کے مریضوں کے لیے پرولم ہوتی ہے اگر یہاں پہ کوئی بھی اسطما کا مریض ہوگا تو اس کے لیے تو بہت ہی ڈینجر ستیدھی بنتی ہے اور جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے آنے والے بھوست میں اسطما کی پرولم بن سکتی ہے کیونکہ لگاتار اگر اس طرح ہم لے رہے ہیں اپنے سرین میں سانس کے دوارا تو اسطما کی پرولم بن سکتی ہے اور یہ ہمارے ایواؤں کے لیے ان کے بھوست کے لیے ہوتی خطرناک ہو سکتا ہے کچھ پرسانسن کی تھوڑی سی گیرجم میں دارا رویہ ان کی لاپروائی کی کار یہ وہ کہو کہ جیون کے ساتھ کھلوار کرنا کہاں تک نیاجت ہے مجھے نہیں لگتا کہ بار بار گیاپن دینے سے یا کسی کے سگاتھ کرنے سے جیسے آجے میڈیا کے دوارا بائٹ بھی دی جا رہی ہے اگر اس کے بعد بھی کاروائی نہیں ہوتی تو ہم کیا امید کریں گے ہم تو ایک عام ناغرک ہیں صرف بول ہی سکتے ہیں اس کے علاوہ تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ پرشانسن اور جن پرتینیدی ہیں ان کو اس بات کا نالج نہیں ہے کہ اس پیکار کی جو دھول اڑ رہی ہے اس سے کیا بیماری ہوں گی آپ میڈیکل سنچالک ہیں آپ کا میڈیکل چلتا ہے یہاں پر ایک بچوں کی کلینک بھی ہمیں دکھائی دے رہی ہے بچپن کلینک کے نام سے ہے یہاں پر آگ کان روک وششک کے بھی بیٹھتے ہیں تو بچوں پر کیا بپریت اپن جمعیداروں کو جگہ نہ چاہیتے انہیں بتانا چاہیتے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ پرشانسن سے لے کر جو جن پرتینیدی ہیں انہیں نہیں پتا ہے کہ کیا بیماری ہوتی ہے شاید اس کارن سے وہ اس پر دھیان نہ دے رہا ہے بچوں پر کیا اثر پڑے گا اس دھول کا بیمار بچوں پر سب سے بڑی پرولم تو لنگس کے لیے ہوتی ہے اگر دھول لگاتا اور اسی طرح ان کے سریر میں سانس کے دوارے جائے گی تو لنگس دیمیج ہوتے ہیں اور لنگس کے ڈیمیج ہونے سے اسطما کی پرولم ہو سکتی ہے اور اس کے بعد ایمیونیٹک سسٹم جو ہوتا ایمیون سسٹم ہوتا لوگ پرتینید اگر چھمتا ہوتی ہے بچوں کی اس پر بھی اثر پڑے گا تو بچے بار بار جلدی لی بیمار بھی ہوں گے اور کچھ سب سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں جسے میں میڈیکل سنچالک ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل بچوں میں بہت جلدی سردی جو کام بھی ہو رہا ہے آئے دن ہفتے دس دن کی دوائی لیتے ہیں اس کے بعد پھر دس پندے دن میں ان کو سردی جو کام ہو جاتا ہے تو یہ صرف اسی کا لکشن ہے کہ ان کا جو ایمیون سسٹم وہ کمیور ہو رہا ہے بار بار ان کو سردی جو کام ہو رہا ہے بیمار ہو رہا ہے یہ بارل انفیکشن ہو رہا ہے تو جب اس طرح کی دھول بری ایریا میں اگر وہ رہیں گے نکلیں گے تو definitely ان کا ایمیون سسٹم کمیور ہوگا اور اس کے اردام یہ نکلیں گے کہ بچے بیمار ہوں گے اور بچے بیمار ہونے سے ان کو بار بار دبائی دی جائے گی تو جس سے اس کا بھی اکنے کے اثر پڑتا ہے بوڈی پر پریشاشن سے امید کرتے ہیں کم سے کم بچوں کا خیال رکھیں انکے گھر میں بچے ہوں گے وکے گھر میں بچے ب queremos تو جیسے آپ کے گھر میں بچے ہیں بیٹسی ان پریواروں میں بچے ہوتے ہیں صرف آب کو لگتا ہے کہ پریشاشن جمعیدار جنпریدی دیدی نیحنے آپ لوگ ڈیتے ہیں وہ جمعیدان نہیں ہے اس کے لئے سر پریشاشن جمعیدار ہے جن پریدی نیدی تو چاہے لیں تو پرساسن تو کام کرے گا نا اور پرساسن اگر چاہ رہا تو اس کو روک کون رہا ہے اگر پرساسن اگر لگ رہا ہے پرساسن کو کہ ہمیں کاروائی کرنی ہے تو ان کو یہ بتانا چاہیے کہ ان کو پرویم کیا جا رہی ہے کہاں رنگا ڈالا جا رہا ہے کون جنپرتی نہیں دی ان کو روک رہا ہے اس کام کرنے کے لئے اور مجھے نہیں لگتا یہ تو بہت چھوڑی سی چیز ہے اس کو کرنے کے لیے تو کوئی جن پر دیتی کسی پرساسم کو روکے گا نہیں اب کیا ان کی منصہ ہے کیوں نہیں کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں بھگوان جانتے ہیں ہم لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں کیا منصہ یہ بھگوان جانتے ہیں اور جب ہم ان سے بات کر رہے تھے تب ہم نے دیکھا کہ آپ اپنے اپنا رومال نکالا اور اپنے چہرے سے دھول ہٹائی ہے کتنی بڑی پرت چہرے پر جم جاتی ہے اتنی پرت جم جاتی ہے کہ اگر رومال سے نکالا تو رومال کالا پڑ جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رومال میں دھول اتیادک ماترہ میں دکھائی دیلی تھوڑا سا نزدیک سے گر ان کا رومال دیکھ ہے تو یہ گنڈا رومال چہرے پر لگائے ہوئے ہیں اور اس گنڈے رومال کو لگانے سے بھی ایک رومال چینج نہیں کرتے ہیں کم چکم درمہ تین سے چار رومال چینج کرتے ہیں چہرے پر دھول جم گئی ہے جب تک پرشاہ سن جاگ نہیں رہا ہے جب تک دھول یہاں پر بیاپک ماترہ میں ہے اور کوئی بھی ایسا ذمہ دار بیقتک کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس دھول سے نجات پا سکیں میں تو یہ چاہتا ہوں سر کہ یہ بڑے وہاں جو نکلتے ہیں جن کو نہیں نکلنا چاہیے ان کو کیوں نکالا جا رہا ہے یہاں پر بڑے وانوں سے بھی دھول ہوتی ہے بچاؤ کے لیے کیا بچاؤ کے لیے یہ کہہ دیں سر یا تو روڈ بنا دو یا بریج بنا دو کچھ ایک تو کرو روڈ بھی نہیں بریج بھی نہیں ملت تب کیا حصتی تھی آپ لوگ کیسے پچھ رہے ہیں پھر وہی جانے کیا مرنا تو ہے ہی مرنا تو ہے ہی کیسے بھی مریں دھول سے مریں چاہیے سے ہی مریں آپ سے ہم بات کرنا چاہیں گے ابھی آپ لوگوں نے جب تک پرشاسن نہیں سن رہا ہے جب تک جن پردیدین نہیں سن رہا ہے اس تھی بھیانک ہو چکی ہے تو بچاؤ کے لیے کیا کیا اپائے آپ لوگ کر رہے ہیں سوہم سے سر بچاؤ کے لیے تو ایسے کوئی اپائے ہوئی نہیں پا رہے کیونکہ دھول اتنی ہے اتنی دست ہے آئیس میں ناک میں ہر جگہ ملت دستی دست ہے تو اس چکر میں کیا بچاؤ تو ہوئی نہیں پا رہا ہے ہم لوگ کو ٹیبلٹ لینا پر رہا ہے روج بس یہی ہے ماسک ہے یہی بس بچاؤ ہے اس سے زیادہ کچھ بچائی کیونکہ دھول ہے وہ تو ہر جگہ جائے گی آپ کتنا روک سکتے اس کو بچاؤ ایک ماسک ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دکانوں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر پولیچن لگا دی گئی ہے پنی لگا دی گئی ہے پنی لگانے سے دھول سے بچاؤ کیا جا رہا ہے ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے دکانوں کی دکانا چاہیں گے کہ کیسے اس پر پنی لگا دی گئی ہے جس سے دھول نہ پہنچے اور تھوڑا سا نزدیک چل کے بھی اگر ہم دیکھ لیں تو یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ اتیاد پریشان ہو چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جن پرتیدی نہیں سن رہے ہیں پرشاسان بھی نہیں سن رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف دھولی دھول ہے بہت سارے لوگ اکھٹے ہو چکے ہیں ان سے ہم ایک بار پھر بات کریں گے لیکن تب تک ہم آپ کو دھول کی استیتی بتا رہے کہ یہ جو بریج بن رہا تھا اس بریج کی استیتی یہ تھی کہ بریج کا کام شروع ہوا تب ہی ایک جنہتی آچی کا مانیو چینیالہ میں لگائی گئی اور جنہتی آچی کا مانیو چینیالہ نے اشتے دے دیا ان کا یہ کہنا تھا جن نے جنہتی آچی کا لگائی تھی کہ پراپر یہاں پر بریج بننے کے لیے اسپیس نہیں ہے جگہ نہیں ہے اور اس کارن سے سنگیر بریج بن رہا ہے اور اس کارن سے اس کو روک لگا دی جائے اور مانیو چینیال ہے پھر ہم دشتہ اس چیز کو پایا اور انہوں نے بریج کے کام میں روک لگا دی اس کارن سے یہاں پر کام رک گیا لیکن کام جب چل رہا تھا تب سڑک کی استیتی کافی بھیانک ہو چکی تھی سڑک پوری طرح سے ختم ہو گئی تھی پچاس سے پچپن بس اور اس کے بعد اسکول کی بس اس کے بعد لوگوں کی ٹو ویلر فور ویلر اور یہ چکی ہے ساگر اور جبلپور کا ایک مکھ مالک ہے شہر میں آنے کا ایک مکھ مالک ہے اس مکھ مالک کے کارن یہ یہاں پر یاتیات بہت ادھیک ہے اور ادھیک یاتیات ہونے کے کارن یہاں کی استیتی ہے کہ سڑک پوری طرح ختم ہو چکی ہے اگر ایک بار ہم زمین پر بھی دیکھیں تو یہاں کی استیتی بہت ہی بھیانک آپ کو دکھائی دے گی سڑک کہیں پر دکھائی نہیں دے گی پتھر دکھائی دیں گے آپ کو دھول دکھائی دے گی آپ کو اور یہاں پر گڑھے دکھائی دیں گے آپ کو جس کا کارن ہے کہ یہاں پر اتنی ادھیک مات پر ہمیں دھول آ چکی ہے کہ لوگوں کا یہاں پر رہ پانا مسکل ہو گیا بڑی دغدائی زندگی یہاں کے لوگ جی رہے ہیں ہم جمعیدار لوگوں سے کہنا چاہیں گے کہ جا گئے اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ انصاف کریے انہیں دھول سے نظار دلائیے ایک بہت بڑا پیچ نہیں ہے بہت چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پر یہ بھول ہو گئے ایک تھوڑی اور ہم بات کریں گے اس تھانی لوگوں سے میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے ایک مہتموش یہ ہے کہ جو اس تھانی بریج کی لئے چنا گیا تھا آپ لوگ لگتا ہے کہ یہاں پر بریج بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے نہیں بننا عوشکتہ ہی نہیں ہے دو بریج پہلے سے ہیں انڈے بریج کی عوشکتہ ہے اور اوبر بریج کی آوشکتہ ہی نہیں ہے جیسے میں کچھ کوئنٹ بولا چاہتا ہوں اگر بریج کی بات آتی ہے سموچ کرو بریج بننا تو ایک اچھا بکاس کا ایک بکلپ ہوتا ہے اور اس سے اچھا لگتا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن اس کی آسکتہ کو بھی تو دیکھنا چاہیے اگر ہمارے پاس آس پاس میں بریج بن چکے ہیں اور اس لائن میں اگر اتنا بڑا بریج بنائے جارہا تو پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس لائن میں دو دو اسکول ہیں پی جی کالیج ہے اور چار پاس ڈاکٹرز بیٹے ہیں اسپتال ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ جہاں پہ کالیج اور اسکول ہوتے ہیں تو وہاں سے بھاری بان کو پریبیس دیا جاتا ہے اور بھاری بان جب پریبیس نہیں دیے جاتے ہیں تو پھر بریج بن کس کے لیے رہاں موٹر سائیکل اور کار کے لیے کیا اتنا بڑا بریج اگر کار اور موٹر سائیکل کے لیے بڑا ہے تو مجھے لگتا گورنمنٹ کے پاس بہت پہنڈ ہے بہت پیسہ اس لیے چھوٹے چھوٹی چیزیوں کے لیے بریج بنا سکتے ہیں آپ لوگوں نے جانکاری پرابت کی ہوگی تب آپ لوگوں کو کیا پتا چلا کی بریج کیوں بندہ کس قرآن سے ایسا کون سا ہیوی تریفیک یہاں پر ہے جس قرآن سے بریج کی آوشش رکتہ پڑ رہی پر شاشن کو پہلے جب جو ساگرنا کے پر جو بریج بنا ہوا تھا اس کے پہلے یہاں پر ہیوی تریفیک ہوا کرتا تھا لیکن جب اس کا بکلپ بنا لیا گیا اور یہاں سے مجھے نہیں لگتا آدھا کلومیٹر بھی نہیں ہوگا اور دوسرا اپنے پاس بریج ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر بریج بننا چاہیے اور صرف ایک ریلوے بھاٹک کے لیے ہی بریج بنایا جا رہا ہے اگر ریلوے بھاٹک کے لیے بریج بننا ہے تو کیا سرکار کے پاس یا ان کے پاس کوئی ایسے انجینئر کی کمی ہے جو اتنا بڑا بریج بنا رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی بکلپ نہیں بنا رہا کہ اندر بریج بن سکتا ہے اور اتنا بڑا بریج بننے سے یہاں کے لوگوں کی جو بیوسائے ان پر کیا اثر پڑے گا اتنے سالوں سے بیوسائے کر رہا ہے ان کے لیے کوئی نقصان ہی ہو سکتا ہے ان کی پروپرٹی کی ریٹوں میں بھی انتر آ سکتا ہے اور اگر اتنا ہی آوسیاک ہے تو پھر اس پر صحیح قدم اٹھائے جائے اور پھر مجھے لگتا ہے کہ جب اتنا بڑا بریج بننا ہے تو مجھے آنے والے سمیہ میں ساتھ کالیج بھی الارک کیا جائے گا ایک راستہ جاتا ہے جو پتھریہ طرف جاتا ہے اور یہ مانا گیا ہے کہ اس راستے پر تھوڑا سا ٹریفک ہو جاتا ہے اگر ریل بے کروسنگ بند ہو جاتی ہے تو تو تھوڑا سا جام لگ جاتا ہے اور اس جام پان دس میٹ کا جام لگتا ہے اس سے نزاد پانے کے لیے یہاں پر ایک اوور بریج بنایا جایا تھا اس تھانی لوگوں سے جب بھی ہم نے بات کیے تو ان کا کہنا ہے کہ ایک انڈے بریج سے کام چل جائے گا کیونکہ کلومیٹر پر ایک بریج بنا ہوا ہے جہاں سے بائی پاس ہے اور اس بائی پاس سے آپ پتھریہ چھتر پر پنہ ہٹا اس طرف جا سکتے ہیں تو آدھے کلومیٹر پر دو بریج کی آوشتہ نہیں ہے اور ایک جو مہتبول چیز ماننی چنیالہ کے اسٹیب میں آئی ہے اس میں یہ آئی ہے کہ اس کا جو نرمان ہو رہا ہے اس کے لیے پورا اسپیس نہیں ہے بہت سکرا بریج یہاں پر بن رہا تھا جس سے درگھٹنا اگھٹ سکتی تھی اس لیے پتھم دشتہ انہوں نے اسٹے کر دیا ہے اسٹے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تھا استطی اگر بریج کا کام چل رہا ہے تو اس کام کو جس استطی میں تھا اس استطی میں روک دیا جائے لیکن اس کار یہ نہیں ہوتا ہے کہ بریج کے آس پاس جو سڑک خراب ہوئی ہے اس کو آپ نرمان نہیں کر سکتے جو دھول ہو رہی ہے اس سے نظار نہیں پا سکتے ہم نے جب یہاں پر سروے کیا تو ہم نے دیکھا کہ لوگ استھانی جو لوگ ہیں جن کی دکان ہے جن کے مکان ہے وہ دن بھار پانی ڈالتے رہتے ہیں اپنی دکان کے سامنے پانی ڈالنے سے دھول کم اڑتی ہے لیکن اتنے زیادہ یہاں پر ٹریفک اتنے ہیوی وہاں سے نکلتے ہیں کہ جب بھی پانی ڈالا جاتا ہے تو مسکل سے پاس سے دس مہر میں وہ پانی ختم ہو جاتا ہے دھول کی استطی بن جاتی ہے کچھ لوگ اور ان سے ہم بات کر کے اپنے اسکارکم کو ختم کریں گے کیا استطی لگ رہی ہے آپ کو یہاں پر اس دھول سے نزاد پانی کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے شاشن کے دورا یہاں سے بہت دھول ہو رہی ہے اور صبح یہاں نگرک پانی پانی بھی ڈال دیتے ہیں تو گھنٹے تو کبھی کبھی ملابی چار پاس دن سے نہیں ڈر رہا پانی صبح ڈال دیتے تو گھنٹے تو گھنٹے کے لیے سانت ہو جاتے تو اس کے بعد پر بیسے ہی اپن لوگ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو ڈاکٹرز ہیں ان سے بھی ہم بات کرنے کی پریاس کریں گے ابھی تک ہمیں وہ ڈاکٹرز نہیں مل پائے لیکن ہم بتا دیں کہ دھول سے نجات پانی کے ایک شعب ہمیں دکھائی دے رہی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس کو پنی سے پورا کور کر دیا گیا ہے اور پنی سے کور کرنے کے بعد دھول سے ہمیں بچنا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس پیکار کا پانی دکاندار ڈالتے ہیں اگر اس پانی کو دکھائے جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پیکار کا پانی یہاں پر یہ ڈال دیا جاتا ہے اس سے پانی ڈالنے سے دھول نہیں اڑتی ہے لیکن یہ پانس سات منٹ کی پورسس رہتی ہے جب یہ سوک جاتا ہے تو دھول اڑنے لگتی ہے پھر دکانداروں نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پنیاں بشاہ لی ہیں یہ لگا لی ہے اس کارن سے لگا لی ہے کہ جس سے دھول نہ پاپ آئے یہ استدیق کرونا کال میں تھی کرونا کال میں اس پیکار سے لوگوں کرونا سے بچنے کے لیے پنی لگا لیتے تھے وہی پنی پھر دکھائی دے رہی ہیں یہ ایک بکلپ آپ نے چنا ہے کیوں چنا ہے آپ نے یہ بکلپ دھول آ رہی ہے کہ اب اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں کچھ بکلپ اور کچھ ہے نہیں سکایتیں کر چکے ہیں کچھ ہونا ہے نہیں ہونی رہا ہے آپ دھول دیکھ ہی رہے ہیں اب ایک ہی بکلپ ہے کہ ہو سکتا ہے ہم لوگوں کو اندولن کرنا پڑے چکا جام کرنا پڑے اور کچھ بکلپ نہیں ہے اندولن چکا جام کی استیٹی نرمت ہونے والی ہے کیونکہ استھانی لوگ اتیادک پریشان ہو چکے ہیں کارن صرف اتنا ہے کہ ایک چھوٹا سا پیچ یہاں پر ہے دھول کا اس دھول کو پر شاہ سن ساہت سن چاہے تو دور کر سکتی ہے اس سے لر سکتی ہے اس کو سمابت کر سکتی ہے بہت بڑا کارن نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے یہاں سے مدد پدر شاہ سن میں دو دو منتری ہیں ہمارے یہاں سے سانسد ہیں ہمارے یہاں سے بدھائک ہیں اگر اتنے سارے ذمہ دار لوگ یہاں پر رہتے ہوئے بھی اس دھول سے استھانی لوگوں کو نظار نہیں دلا پا رہے ہیں تو یہ ہمارے دموئے میں ایک والی بڑم ملا ہے یہ ان کے دموئے کے جو وکاس ہم بات کرتے ہیں اس وکاس پر یہ پیشن چند ہے اور دیکھیں جہاں جہاں ایسین کی ٹیم جا رہی ہے استھانی لوگ لگاتار پیچھے آ رہے ہیں اور وہ اپنی بات کہنا چاہتے ہیں اپنی بات نہیں سنی جا رہی ہے یا کوئی کار نہیں کیا جا رہا دھول کے بس میں تم یہاں پہ چکا جام اندل مغیرہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ بہت پریسان ہیں یہی ہم لوگ پہنے کے لیے آئے ہیں اور یہاں پہ ہمارے میڈیکل والے بھائی چاپ بھی بتا سکتے ہیں پوچھی ان سے بہت ہی زیادہ اسویدہ ہو رہی ہے اور بار بار پرساسن کو اوگت بھی کرا رہے ہیں بار بار گیاپن بھی دے رہے ہیں جانکاری بھی دے رہے ہیں اب اگر پرساسن کو کسی پرکار سے سودھ نہیں آتی ہے تو ہمیں دوسرا بکلپ چننا پڑے گا اور ہمارے بھائی لوگوں نے سبھی نے یہ سوچا ہے کہ ایک دو دن کے اندر کا پرساسن کوئی کاربائی نہیں کرتا تو ہم یہاں پہ چکا جام کریں گے ایک الٹی میٹم بھی پرساسن کو دیا جا رہا ہے حالانکہ چکا جام کوئی بکلپ نہیں ہوتا ہے کسی سمسطہ کے سمادھان کا لیکن سمسطہ سے پانے کے لئے جس حد تک لڑنا پڑے گا وہ لڑنے کے لئے تیار ہیں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ چکا جام جیسی استیتی بننے کی بات چل رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ استیتی نرمت نہ ہو پرساسن کام کر دیں جی سر میرے کو یہ لگتا ہے دو یا تین دن میں اگر یہاں پہ کاربائی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو تو پھر مجبورا ہم لوگ کو اپنے پریوار کو دیکھ کے اپنی صحت کو دیکھ کے یہ قدم اٹھانا پڑے گا اور اس کا ذمہ دار پریشاسن ہے اس کا ذمہ دار پریشاسن ہے اور میں آپ سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ کہ بکلپ لوگ چننا ہے لیکن یہ بکلپ میں نہیں مانتا کہ میں کہیں پر ہے کہ آپ چکا جام کریں یا ایسا اندولن کریں جس سے عام جنت کو پریشانی ہو لیکن عام جنت پریشان ہے اور وہ پریشانی سے بچنے کے لئے اس پیٹار کے بکلپوں کو چننے کے لئے مجبور ہو رہی ہے کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے آوے دن بھی دے دیا ہے سی ایم ہیلپ لائن پر شکایت بھی کر دے دی ہے اب شاشن پریشاسن اگر نہیں جاگے گا تو ہم کیا کریں گے تو میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے ہمارے کلیکٹر صاحب ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جگہ جگہ جا کے جھاڑو لگاتے ہیں سف سفائی کرواتے ہیں تو وہ اتنے اچھے ہیں تو ہماری ان سے یہی گزارش ہے کہ ہم لوگ تو نہیں چاہیں گے کہ ہم لوگ پریشاسن کو پریشان کرے چکا جام کر کے پر اگر وہ ہماری بات سن لیتے ہیں ہماری جو مانگ گے اس کو پورا کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو یہ قدم نہیں اٹھانا پڑے گا پر اگر جیسا کہ ہمارے ساتھ نہیں دیا جاتا ہے تو ہم لوگ کو مجبوری میں ایک قدم اٹھانا پڑے گا ایک بات کہی جاری ہے کہ کلیکٹر صاحب بہت اچھے ہیں بہت دن کام کر رہا ہے شہر میں جگہ جگہ جھاروں بھی لگائی جا رہی ہیں یہاں کے لوگوں نے ہمیں یہ بات بتائی بھی ہے کہ کلیکٹر صاحب کا جو کار کرنے کا طریقہ ہے وہ اپنے آپ میں عدبت ہے اور یہ ایک بڑے اچھی بات ہے کہ دموں میں ایسے سمویدشیل کلیکٹر یہاں پر موجود ہیں لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی اگر اس پیکار کی سمسیہ کا سماندھان نہیں ہو پا رہا ہے اور صرف انہیں سکشتہ کو دیکھا جا رہا ہے جہاں پر اتنی ونگمیر بیوالیوں سے لوگوں کو نہیں گرست ہونا پڑ رہا ہے تو نشیط روپ سے انہیں جگہنے کا کام ایسی این ٹیم کو کرنا پڑے گا میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں پہلے بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہاں پر دو منتری ہیں سانسد ہیں بدھائک ہیں منغرپالی کا دکش ہیں اور یہاں کے لوکل پارسد ہے اور مانی کلیکٹر صاحب ہے اگر اتنا سارا پرشاسن اور ساسن دموش جلے میں ہے دموش شہر میں ہے اور اس کے بعد بھی یہاں کے اسٹھانیے لوگوں کو اس پہلے کی دھول سے نجات نہیں مل پا رہی ہے ان کے سوازت کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے تو نشیط روپ سے یہ ایک گمبھی رستیتی نربت ہونے والی بات ہو چکی ہے میں سبھی ذمہ دار لوگوں سے میں ایسی این ٹیم کے مادیم سے مانیہ سانسد جی سے اسٹھانیے ودھائک سے سم مانیہ دونوں منتریوں سے یہاں کے جو پارسد ہیں ان سے جلہ پرشاسن مانیہ کلیکٹ ہے مہودہ سے اور نگر پالی کا کی مانیہ ادھکش مہودہ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ایسی این ٹیم کی بات کو نہ سنیں آپ اسٹھانیے لوگوں کی بات کو نہ سنیں صرف پندرہ میٹ پندرہ میٹ کے لیے اگر ہماری یہ جن پر دی نہیں تھی یہاں آپ آگا کھرے ہو جائیں اور واسطے کی استطیق کو سمجھ لیں دھول کی کیا استطیق ہے اگر آپ پندرہ میٹ کھرے ہو جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو اسٹھانیے لوگ ہیں وہ کس طرح سے پریشان ہیں میں آپ سے سب یہ نوی دن کرنا چاہوں گا پرشاسن سے شاسن سے اور جتنے بھی لوگ ایسی این ٹیم کے مادیم سے اس کارکم کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک بار یہاں پر ایک بار آکر یہاں پر کھرے ہو جائیں پندرہ دس میٹ کے لیے کھرے ہو جائیں تو آپ کو واسطے کیسے پر جالے گی ڈاکٹر ونوت ککلیجا جی بہت دیر سے ہمارے آپ کا انتجار کر رہے تھے آپ سے دو تین مہتبون سوال ہمیں پوچھنا ہے سب سے پہلے تو یہ اس دھول سے عام آدمی کے جیون پر کیا پروہ پارتا ہے اس کے سواست کو لے کر چاہے آدمی عام ہو یا خاص ہو یہ دھول سے ہر کوئی بچنا چاہتا ہے پوری دیوالی لوگ اپنے گھروں کے اندر کی دھول ساف کرتے رہے اور یہ روٹ کے جتنے گھر ہے وہ دھولا دھول ہو گئے ایک دھول کا کن کوئی دیکھنا نہیں چاہتا نا اپنے ناک کے اندر سواس میں جانا دینے چاہتا ہے لیکن اس دھول کی پروہ نہیں جو باہر گھوم رہی ہے اپنے دموں کا پی سی بی آئی کیو کا آٹوہ رینگ کر رہا ہے ایم پی میں وہ کہاں پہ ہے کلیکٹریٹ کی چھت پہ کیا یا پی سی بی کنٹرول آفیس کیا اس کو یہاں کی دھول کر کے آئی کیو دکھاؤ تو ساوے نمبر کے باہر چلا جائے گا کوئی بھی پرولم جب تک وہ اپنی نہ ہو اپنی نہیں لگتی یہ جنرل پبلک کے لیے تھا ٹھیک ہے لیکن جو مہک میں جو جمعیدار لوگ ہیں وہ بھی اس پرولم کو اپنی پرولم نہ سمجھیں گے اس روٹ پہ دموں کے سارے جمعیدار لوگ چلتے ہیں چاہے وہ کسی بھی پرشاسن کا شاسن کا آدوی ہو چاہے وہ سماس سے بھی لوگ ہو لیکن کسی کو پروا نہیں وہ اپنی اے سی گاڑی میں اندر چلے جاتے ہیں اس کی دھول کا کوئی پرول نہیں جنرل پبلک اپنی سکوٹی سائیکل رکھشاؤں میں جاتی ہے پریشان ہوتی ہے ہمارے گھر کے جتنے دن بھر کے دھول میں پورا اتنی موٹی لیئر چڑھ جاتی روز صاف کرنے کا لیکن کسی کو اس کی جمعیداری کا احساس نہیں روز شروع میں پہلے تو تھوڑا پانی کا ٹینکر ڈلتا تھا صبح صبح اب وہ بھی بند ہے دیوالی کے پہلے سے دو مہینے سے تین مہینے سے پریشان ہے بریج بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے ہم آپ سے ایتھنٹک جاننا چاہتے ہیں کہ پریشان جیسے ہم جگانا چاہتے ہیں شان جیسے ہم جگانا چاہتے ہیں ایک ہمارے ساتھ ہی نے کہا تھا کہ شاید انہیں نہیں پتا ہے کہ دھول سے کیا بیماری ہوتی ہے ہم بتا دیتے ہیں اپنے مادیم سے کیا بیماریاں ہوتی ہیں دھول سے ناک کان گلے کی ساری بیماریاں سوانس کی ساری بیماریاں ہوتی ہیں دھول کے کان کی ایلرڈی ڈیولپ ہو سکتی ہے سردی جکھام سے لے کے سوانس کے استما اور ہارٹ فیلور تک کی تکلیب دھول سے ہو سکتی ہے اس کی کس کی ماترہ سب میں اپنی اپنی پرتیرودک شمتہ ہوتی ہے بڑے لوگوں کی اپنی شمتہ ہوتی بچوں کی اپنی شمتہ ہوتی ہے تو یہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے خاص کر اس ٹھنڈ کے موسم میں دھول کا پرکوب اتن دکھدائی ہو سکتا ہے کئی لوگوں کے لیے اور اس روڈ پہ تو اکثر مریضوں کا ہی آنا جانا رہتا ہے کتنی ساری اسپتالے اور کلینکس اس روڈ پہ اکثر ہوتی ہیں اکثر مریض سوانس کا علاج کرانے آتا ہے اور الٹا اور بیماری لے جا سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک جو بکلپ دے دیا ہے کہ تھوڑا سا پانی سیز دو تو یہ دھول ختم ہو جائے گی یہ کوئی بکلپ ہے کیا نہیں یہ کوئی بکلپ نہیں ہے آپ کب تک کرتے رہو گے یہ کب تک کرتے رہو گے یہ خود سوچنا چاہیے جمعہ دال لوگوں کو کہ اس سے کوئی بکلپ یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آپ پانی ڈالو اور دو گھنٹے کے لیے دھول نہیں اڑے گی جب آپ کا آفیس جانے کا سمیہ آئے گا اور آپ کو نکلنے کا سمیہ آپ نے تب پانی ڈالوا لیا پھر وہ دن بار دھول اٹھتی رہے گی آپ ایک بار کرو نا روز آپ ہزارہ روپے پانی ڈالنے میں خرچہ کرتے ہو اور اس کی لکھا پڑی کرتے ہوئے ایک بار آپ وہ میں تھوڑا سا پراپر روزتہ کر لو کہ وہ جو ٹوٹ فوٹ ہوئی ہے اس کو مرمت کروا دو اور کوئی بہت بڑی مرمت نہیں ہے جراسہ سو میٹر کی دوری کی مرمت ہے اس سے اتنا ہاہاکار مچا ہوا ہے وہ کوئی دیکھتا نہیں کسی کو یاتے ہاتھ کو لے کے بھی ایک بات آ رہی گے لگ بک پچاس سے ساٹھ بس یہاں سے روز نکلتی ہیں بلکل یہ گاڑیاں بائی پاس سے ہونا چاہیے کتنے دنوں سے اس کی مانگ کی جا رہی ہے پر میں نے کہا نا جب یہ سارجنک جو پریشانی ہے وہ کسی کی جمعیداری نہیں ماننی جا رہی ہے تو کسی کو پھرک نہیں پڑتا اور جو سہرہ ہے وہ سہتا جا رہا ہے کیونکہ وہ اس کی کوئی سنا ہی نہیں ہے ہم ذمہ دار لوگوں سے کہنا چاہیں گے جنہیں ہم جگانے کا پریاس کر رہا ہے ہمارا عدیس کہیں بھی اس پکار سے نہیں ہے کہ ہم آپ کی کارش شہلیگ پر پشنے چندے لگا رہے ہیں آپ کے دورت دمہوئی کا جو وکاس کیا جا رہا ہے اس پر ہم پشنے چندے لگا رہے ہیں لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ وکاس اگر آپ کو کرنا ہے تو اس اسطحان پر کرنا پڑے گا جہاں وکاس کی آوشکتہ ہے جہاں لوگوں کے سواست پر اثر پڑتا ہے جہاں لوگوں گمبیر بیوانیوں سے جسد ہونے والے ہیں جہاں پر لوگوں کا رہ پانا مسکل ہو پا رہا ہے اور انہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان کا پورا دن کیسا کٹ رہا ہے کیونکہ جس پکار کی دھول ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں لگمک آدھے گھنٹے سے ہم اس کارکم کو کر رہے ہیں اور اس آدھے گھنٹے میں ہماری جو استطحیق ہو چکی ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو واسطہ میں لوگ رہ رہے ہیں ان کی کیا استطحیق ہوگی سبھی ذمہ دار شاشن پر شاشن کے لوگوں سے ایسی این ٹیم یہی کہنا چاہے گی کہ کل پرسو یا جب بھی آپ کو پاس ٹائم ہو دس میٹ کی لے آکر آپ یہاں پر کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو کر آپ کو واسطہ کی استطحیق پتا چلے گی واسطہ کی استطحیق جاننے کے بعد اگر آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر سڑک کی مرمت کرنا چاہیے تو نشی طور سے آپ سڑک کی مرمت کر دیں یہ بڑا ایک شاشن کا اور پرشاشن کا یہاں کے اس تھانیے لوگوں کے لیے ایک دیوالی کا گفت ہو جائے گا بڑا اپھار ہو جائے گا کہ یہ سڑک بن جائے گی اور پھر جب بریج بننے لگے گا اور پھر جب کام چال ہوگا تو پھر جس گتی سے ہوگا اس گتی سے ہوتا رہے گا ایسی این ٹیم ذمہ دار جاغو کائرکم کے ماتنیم سے آپ سب کے بیچ میں ہیں اور ہم لگاتار ان استطحیقوں کو آپ کے بیچ میں لاتے رہیں گے وکاس کے ان کاریوں کو جہاں پر ساسن پشاشن کی نجد نہیں پڑی ہے ہم ہر ربطے ہر دن ساسن پشاشن کو جگائیں گے ہمارے کائرکم ذمہ دار جاغو میں آپ سبھی لوگ سمجھ لیت ہوئے بہت بہت تھنے والد